مارود کا توفہ اس پر جماعت اسلامی کو کیوں جوڑا گیا یہ فلم ہم نے افغانستان کے اندر ڈیورنگ وار بنائی ہے یہ ادھر سے حملہ ہوتا ہے اور بقاعدہ وہ ٹینک چھین کے لے جاتی ہے اب ہم پہاڑوں کے جا رہے ہیں افغانستان کی طرف روان دماغ ہے یہ بسڑی اچانک پالی شروع ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی سیاسی اور مذہبی جماعت ہے اور اس کا پاکستان کی سیاست میں نہ صرف ایک بہت بڑا مقام ہے بلکہ عالمی سطح پر پوری دنیا میں جو ہے اس کے ہمدرد اور رفیق پائے جاتے ہیں جماعت اسلامی پر نائنٹیز کی دہائی میں ایک فلم بنانے کا اور اس کی فنڈنگ کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے اور یہ ماضی کے اداکار آصف خان صاحب جو امریکہ میں تھے ان کی طرف سے آئیت کیا گیا یہ فلم کون سی تھی کس طرح تھی اور اس کا نام کیا تھا یہ چیزیں ہم جاننے کے لیے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلیں کہ یہ فلم تھی بارود کا توفہ اس کے فلم ساز اور پروڈیوسر رانہ تارک مسعود صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور سپیشلی جو جماعت اسلامی پر فنڈنگ کا الزام ہے اس میں کتنی صداقت ہے یہ ہم تارک مسعود صاحب جو فلم ساز تھے بارود کا توفہ ان سے ہم جانتے ہیں چونکہ میرا تعلق جس گھرانے سے ہے میرے والد محترم جماعت اسلامی کے رکن رہے ہیں اور اقتدائی راقین میں سے ہیں یہ اس لیے آئیت کیا گیا فرد جرم اپنی طرف سے کہ ہمارے والد صاحب جماعت سے تعلق رکھتے ہیں دیفنیلی وہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں منصورہ میں ہوتے تھے اب تو اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے چودی محمد احمد خان ملکو مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ کی پیدائی ساتھیوں میں سے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میرا نام بھی مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ نے رکھا ہے تو اس بنیاد پر انہوں نے اس بات کو اس طرف جھوڑ دیا جو کہ چونکہ آصف خان صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں ہمارے فلم میں بارود کا توفہ میں انہوں نے ایک افغان کمانڈر کمانڈر عظیم کا رول ادا کیا ہے جو کہ سمبل تھا افغانستان کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کے ساتھ تو انہوں نے بس مستی میں کہہ دیا ہوگا چھیڑنے کے لئے یا پھر یہ ہے کہ ایک بہت عرصہ گزر گیا ہے اور وہ پسے پردہ چلے گئے ہیں سکرین کے لئے تو وہ دوبارہ انہوں نے اپنے آپ کو ان کرنے کے لئے تاکہ موضوع بحث بن جائے اور عاصف خان دوبارہ دوبوں کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے اچھا تاریخ صاحب بتائیے بارود کا توفہ اس پر جماعت اسلامی کو کیوں جوڑا گیا کیا آپ منصورہ میں تعلق جوڑا جا رہا ہے کہ منصورہ میں فنانس کیا گیا تھا آپ کا یعنی کہ منصورہ میں کیا رہائش تھی بیک گراؤنڈ ذرا شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ مارود کے توفہ میں ہیرو کون تھے اور اس کا مین تھیم کیا تھا اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ میرے والد صاحب جماعت اسلامی کے مرکز سے وہاں بستا تھے اور منصورہ میں تھے تو منصورہ کی ایک کالونی ہے جس میں رہائش پذیر ہے لوگ ضروری نہیں ہے کہ صرف جماعت اسلامی کے لوگ ہو اس میں پیر اشرف صاحب غیر جماعتی تھے مسلم لیت کے صدر وہ منسٹر بھی رہے ہیں ان کی رہائش کا بھی وہاں پہ تھی اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں تو ہماری رہائش منصورہ میں تھے تو اس حوالے سے ایک رکنے جماعت کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے میرے چھوٹے بھائیں ہیں سعید رانہ صاحب جو اس فلم کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں ہمارا ایک جذبہ تھا کیونکہ ایک محول تھا جذبہ کیا تھا کہ پاکستان فلم انڈسٹی میں کوئی پوزیٹیف موضوعات پر فلمیں بننی چاہئے ہیں جیسے ارتگل غازی بھی آپ کے سامنے ہیں اور آپ کی اطلاع کے لیے میں ارز کروں جب وہ فلم ہم نے مکمل کی ایک وفد اس فلم کو دیکھنے کے لیے ترکی سے آیا تھا اور اس کو یعنی جو ترجمان تھی نا اس کی اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہی تھی ٹرانسلیٹر وہ تھی نازہ سانچی سپر سٹار میں یا پاکستان میں بھی اور وہاں بھی اور ایران سے بھی وہ فود آئے تھے دیکھنے کے لیے اسی طرح مختلف ممالک سے وہ فود آئے تھے ان کے لیے ہم نے اس کو دکھانے کا انتظام دیا تھا تو چونکہ یہ فلم ہم نے افغانستان کے اندر دیورنگ وار بنائی ہے میدان جنگ کے اندر جا کر بڑے دلچسپ واقعات تھے ہمیں ٹینکوں کی ضرورت تھی ہم نے مجاہدین سے کہا جن کے پاس ہم نے حاج پذیر تھے ہمارا پورا یونٹ ظاہر ہے کہ وہاں پر حفاظت ہوں میں چاہیے وہ پورا یونٹ موجود تھا تو اب ہم نے جو سین لینے تھے وہ ٹینکوں پر لینے تھے تو ہم نے مجاہدین سے کہا ہمیں تو ٹینک چاہیے آپ کے پاس تو ٹینک نہیں ہے اور انہوں نے فکر نہ کریں انہوں نے ریشین چونی پر حملہ کیا وہاں سے ٹینک انہوں نے ان سے چینے لائے اور ہمیں دیئے جب ہم نے شوٹنگ مکمل کر لی اچھا اسی رات ادھر ہماری شوٹنگ مکمل ہوئی ہے اسی رات کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے حملہ ہوتا ہے اور بقائدہ وہ ٹینک چھین کے لے جاتی ہے واپس واپس اور اسی طرح وہاں پر یعنی ایک اور مزے کی بات بتاؤ ہمارے جتنی اداکار تھے نا انہوں نے کارلوزی ہمیں فراڈ کر رہے ہیں یہ کہاں افغانستان لے کر جائیں گے وہاں تو جنگ لگی ہوئی ہے کر کوئٹہ سے ہم بس میں گئے تو مجاہدین ہمارے ساتھ تھے جو ہماری بس کی حفاظت کر رہے تھے جیسے ہی ہم پہاڑوں کے اوپر چڑے ہیں اچھا جیسے ہی ہم بس میں بیٹھے ہیں تو ہماری کچھ اداکارائیں بھی تھی جس میں نقمہ بیگم تھی نائلہ رضا تھی افشان قریشی تھی ایک دو اور ہوں گے تو انہوں نے ہم نے مجاہدین نے مجھے کہا رانہ صاحب ان سے کہیں کہ سر پہ پردہ رکھ لیں انہوں نے دوپٹہ اتارا ہوا تھا گلے میں ڈالا ہوا تھا تو میں نے جب ان سے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی ہے آپ دوپٹہ سر پہ لینے راہی لاغ آتی تو انہوں نے کہا لو اسی سوسرا لائییا دوپٹہ لائی لگیا چھوڑو رانہ صاحب اچھا اب یہ بات ہو گئی خیر میں نے ان سے کہا انہوں نے کہا آپ بحث نہ کریں لیکن خاموشی سے نکل گیا ہم نکل گئے اب ہم پہاڑوں کے جا رہے ہیں افغانستان کی طرف روان دماغ ہے یہ پہاڑوں کے اوپر گاڑی جا رہی ہے یہ بس جا رہی ہے اچانک پارش شروع ہو گئی وہاں ایک ایسا وہ ہوا سسٹم کہ اس کو بریک لگانے پڑی جیسے اس نے بریک لگائی تو گاڑی پیچھے آنے لگ گئی اب وہی ادا کر آئے ہیں بسم اللہ اب انہوں نے بٹا بھی لے لیا اور لمیاں سا انہوں ماف کر دیں خیر یہ مرحلہ گزرا تو جیسے ہی ہم افغانستان میں داخل ہوئے تو آگے سے بس رکی ہیں مجاہدین کی چھونے سے پہلے جہاں انہوں نے انٹرنس دینے دی یہ داڑیاں بڑی ہوئی ہیں پگڑیاں پہنے ہوئی ہیں کلاشن کوفی ہیں ہتھیار ہیں تو بس رکی ہے اب وہ چیکنگ کے لیے اوپر آئے ہیں اب ایک آباز ہی لو جی رانا صاحب نے ساڑھا تے سعودہ کرتے ہیں پتہ نہیں کننے کننے اس بیچے ہیں راسی تھے گئے خیر انہوں نے بڑی حفاظت سے ہمیں وہاں دے گئے یہ ہم گنڈے مبارز گئے تھے کوئٹہ کے راستے پھر دوسری شوٹنگ ہم نے کنر اور ان علاقوں میں کی تھی تو وہاں پر جو ریشین چھونی تھی انہوں نے جو قبضے میں کی ہوئی تھی وہاں پر ہماری رہائش کا بندوبست کیا تھا اور وہاں پر ایک ہسپیٹل بھی تھا اب وہ اس کا سٹائل اس طرح سے تھا کہ دور دور لوگ رہ رہے تھے یعنی ہمیں خواتین کو الاغ رکھا وہ خود اپنے الاغ مورچوں میں تھے یہ فاصلہ تھا اب ہر روز ایک نیا قاشن ہوتا تھا کہ رات کو اگر کوئی آدمی آ جا رہا ہے نکلو حرکت تو اس کو ایک کوڈ ورڈ دیا جاتا تھا اور اس کا جواب تھا اگر اس نے اس کوڈ ورڈ پر وہ جواب دے دیا تو پھر تو اپنا بندہ ہے نہیں تو پھر اس کو لیے گولی کا آرڈر تھا اب ہوا یہ کہ یہ سارے فلمی لوگ تھے تو اب یہ لڑکے جو ہیں نا جی یہ سارے ایک جگہ پہ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے تھے تو رات لیٹ ہو گئی اب وہ اپنے کیمپ کی طرف جا رہے ہیں اپنی رہائش کی طرف نا جا انہوں نے سونا تھا تو راستے میں وہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں یک دم انہیں پنتھیرے میں جا رہے ہیں ادھر سے مجاہدین نے دیکھا اور آواز دی یعنی انہوں نے ان کو وہ کوڈ ورڈ جو تھا اچھا اب یہ اس خوف میں جواب بھول گئے اب یہ پریشانہ اب گولی آنے لگی ہے یہ انہوں نے جیسے ہی نشانہ لیا کہتے ہیں فلمی مجاہد فلمی مجاہد اور وہ جیسے ہی انہوں نے تو وہ ہستے ہوئے آئے اور انہیں خود چھوڑ کے آئے اس طرح کہ بہت سارے واقعات وہاں پہ ہوتے نہیں ہیں اب غفور بٹ صاحب ہمارے پاکستان میں یعنی فلم پروڈیوسر بھی ہیں انہوں نے بڑی سفارس کے بعد مجھے کہا جی رانہ صاحب اس فلم میں مجھے رکھیں اچھا نگی ریجانس کو پہلا چانس ہم نے دیا تھا اس کو دیا تھا اور کافی لوگ ہیں ان کو اب کیا ہے ایک سین ہے جس میں غفور بٹ نے انٹی ائرکرافٹ ہن چلانے اب مجاہدین نے سب لوگوں کو پہلے ٹریننگ دے دی کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے آپ پر حملہ ہوتا ہے تو آپ اس قابلت ہوں کہ اپنے حملے کو روک سکیں تو اس لیے انہوں نے ابتدائی ہلکی پھل کی ٹریننگ دی سب کو اب جب اس نے ہم نے اصلہ سارا اوریجنلز یوز کیا تھا اس میں جب انٹی ائرکرافٹ گن پہ آیا وہ فور بٹ اس کو کہا کے ٹریننگ لے لو اس سے پہلے مجاہدین نے کہ چلانی ہے اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہے میں چلا لوں گا بڑیاں منتہ کی تھی بڑے ترلے کی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی گال نہیں اب آپ غور کریں یہ کیمرہ ہے اس طرف سعید رانہ سب کھڑے ہیں جو فلم کے ڈائریکٹر ہیں یہاں پر ہمارے کیمرہ مین کھڑے ہیں اچھا یہ کیمرے کے اس طرف یہ بیٹ اچھا اب شورٹ ریڈی ہے جیسے ہی انہوں نے کلیپ دیئے سین شروع اس نے شروع کی ہے ایک گولی اوپر اس کے بعد یہ سیدھا ہو گیا یہ ایک ادھر کھڑا ہے اس طرح سے وہ گزر رہی ہے اوریجنل انٹی ائرکرافٹ گن کی یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی کہ ان کی جانب جو ہے بچگے ورنہ شہدہ کے صورت میں بابس جاتے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں وہاں پہ اسی طرح ایک دفعہ کچھ مجاہدین کے جو تھے ایک دوسری گروپ کے مجاہدین تھے انہوں نے کہا ہے کہ کنجر خانہ لائے ہویا ہے وہ بقاعدہ لڑنے کے لئے آگئے اور انہوں نے بڑی مشکل ادھر ہم شوٹنگ کر رہے ہیں ادھر وہ گننے ادھر مجاہدین ہمارے مجاہدین نے ان کو روکا ہوا ہے آپس میں کراس فائرنگ ہو رہی ہے اور ساتھ مذاکرات کے لئے وہ کال کر رہے ہیں ان کو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری جو ہمارا پیغام جو ہے اسی کو یہ آگے لوگوں تک پہنچانے کے لئے یہ یہاں پر آئے ہیں اور یہ ہماری خدمت کر رہے ہیں اس طرح کی کئی چیزیں ہیں اچھا پھر یہ جماعت اسلامی پر جو الزام لگا ہے آپ کے خیال میں جماعت اسلامی کی کوئی یہ طرف سے کوئی فنڈنگ نہیں کی گئی نہیں نہیں یہ تو سرسر بے بنیاد الزام سرسر بے بنیاد اس سے تو خیر اب فرض کریں کوئی رکنے جماعت ہو کوئی بزنس شروع کر دیں لوگ اس پر الزام لگا دیں جماعت اسلامی نے بزنس شروع کرتا تو بات یہ ہے رکن تو ہمارے والے سابق دوسرا فلم دستی میں ہم نے صرف ایک فلمیں بنائی اور کئی فلمیں بنائی بندش ہے پراندہ ہے گرو چیلا ہے ہیرو ہے گنڈا راج ہے کئی یعنی اب تو مجھے نام بھی یاد نہیں ہوں گے پوری طرح جی ناظرین بہت شکریہ دانہ تارک مصور صاحب کا جو فلم بارود کا توفہ جس کا الزام آئیت کیا گیا جماعت اسلامی پر جماعت اسلامی کے طرف سے فنڈنگ کی گئی تھی آج آپ کو ہم نے اس فلم کے پروڈیوسر فلم ساتھ سے ملوایا اور یہ کلیئر ہو گیا اور دانہ تارک مصور صاحب کی آپ نے خوبصورت نہ صرف باتیں سنی بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے وہ منظر تازہ کر دیا جب فلمی شوٹنگ ہو رہی تھی اور جیسے وہ مناظر اب بھی ہو رہے ہیں تو ہم رانہ صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ آج لاتا فرمائے اور اسی طرح یہ مسکراتے رہیں اور شکریہ رانہ صاحب جزاک اللہ جی الحمدللہ میں آپ کی دعاوں سے پہلے بھی صحت وقت دوں اور انشاءاللہ اندھا ہم ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ